جب آپ یوکے کے اندر ایک ایس ان انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آتے ہو تو آپ کے دماغے میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یا مجھے ایسی کون سی پارٹ ٹائم جوبز مل سکیں گی جو مجھے زیادہ سے زیادہ پے کر سکیں جس سے میں اپنا جو میں نے لون لیا ہے بیک ہوم وہ اتار سکوں اور جو میری آنے والی اپکمنگ فیسز ہیں نیکس دو یئرز کی یا نیکس تری یئرز کی وہ بھی پے آف کر سکوں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس پارٹ ٹائم جوبز کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے سویٹیبل ہو سکتی ہیں از ان انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور آپ کس طرح اس جوبز کو اپلائے کر سکتے ہو سو سٹے ٹیونڈ اگر یہ فرس ٹائم آپ میرے چینل پہ آئے ہو یا میری فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میرے نام ہارس ہے میں سٹوڈنٹس کے لیے اور جو بھی نیو کمرز ہوتے ہیں یوکے کے اندر ان لوگ کے لیے انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشہور زمانہ سیکیورٹی جوبز کی جو کہ میری بھی پرسنل فیرویٹ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایسا یہ جو کہ ایک باڈی ہے جس کا نام سیکیورٹی انڈسٹی آثورٹی ہے وہ آپ کو ایک لائسنس یو کرتی ہے اور اس میں ایک انیشل انویسمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی جو کہ اراؤنڈ فائی فنیڈ پاؤنٹس کی ہے لیکن آپ اس کی فکر مت کرو جو فائی فنیڈ پاؤنٹس آپ انویس کرو گے وہ آپ ایک دو شفٹوں میں ہی ریکور کر ل لیتے ہو لیکن اس میں ایک ٹائم کی بھی انویسمنٹ ہوتی ہے جو آپ ایسا یہ کے لیے اپلایا کرتے ہو لائسنس کے لیے اس میں بھی آپ کو دو مہینے تو لگی جاتے ہیں تو ایک ٹائم اور منی کی تھوڑی انویسمنٹ ہے لیکن آپ کے پیسے فوراں سے ریکور ہو جاتے ہیں اس میں اب اس کی بات کر لیتے ہیں فائدے کیا ہیں اس کی فائدے یار کاؤنٹلیس ہیں سب سے پہلا بڑا فائدہ اس کا یہ کہ آپ اگر آپ کو ایک سٹیٹک سائٹ مل جاتی ہے سٹیٹک سائٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریمیسز ہے جہاں آپ کی نائٹ شیفٹ ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جگہ ہے جہاں پہ کوئی کیس چل رہا ہے اور صرف ان کو سیکیورٹی چاہیے اور سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے تو آپ بہت لکی ہو گئے اس سٹیٹویشن میں کیونکہ آپ وہاں پہ پڑ بھی سکتے ہو اس سائٹ کے اوپر تو یہ فائدے ہوتے ہیں اس کے دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی اتنی مشکل جوب نہیں ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور سائٹز مل گئی جہاں آپ کو تھوڑا بہت پٹرول کرنا پ پڑتا ہے جگہوں کو کہ سب کچھ سیف انڈ ساؤنڈ ہے سب کچھ پروٹیکٹڈ ہے تو بہت ایزی جوب ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کو ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ بہت بولتے ہیں یار کیر ہوم کی جوبز کر لو یا دوسری جوبز کر لو یار اس میں بہت سارے دوسرے چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو ان کو لک آفر کرنا پڑتا ہے ایلڈرلی کی جیسے ان کو شاور دلوانا دوسری چیزیں کرنا تو اس سے تو بہت بہتر ہے سیکیورٹی کی جوب آپ کر لو اٹلیس آپ کو اس میں بہت ساری لکجریز مل سکتی ہیں نا سینس کہ آپ پڑھائی کر سکتے ہو اس سے بڑی لکجری کیا ہوگی کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہیں پڑھائی کے اب اس کو بات کر لیتے ہیں کہ اپلائے کیسے کرو گے ایک دفعہ آپ کا لائسنس آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں انڈیڈ پہ آپ جاؤ گے سرچ کرو گے سیکیورٹی گارٹ کی جوبز بہت ساری جوبز آ جائیں گی لیکن دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے دیسی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی سب کانٹریکٹنگ کرتے ہیں سب کانٹریکٹر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مین کمپنی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن پیچ میں ایشین کمپنیز بھی ہوتی ہیں جنہوں نے سب کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے جو مین کمپنی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے مین جو پیمیسز ہوتی ہے جو آفیس ہوتا ہے وہ ان سے ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے مین کمپنی کبھی کا کور نہیں کر پاتی کیونکہ اتنے سیکیورٹی گار� کبھی کہا شورٹیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ریلائے کرتے ہیں دوسری کمپنی کے اوپر جہاں انہوں نے سب کانٹریک کر لیا ہوتا ہے تیسری کمپنی کو اور جو جو تیسری کمپنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایشین کمپنی ذات اور ایشین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو لیکن ایک چیز یاد رکھے گا ہمارے اپنے ہی ہمیں ڈستیں تو آپ انچور کرو کہ وہ جو ہمارے اپنے ایشین ہیں وہ ریلائیبل ہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ شفٹ کر لیے تو وہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو اس کا ضرور خیال رکھنا اور ایک اور جو بینیفٹ ہے سیکیورٹی جوب کا وہ یہ ہے کہ اس کی شفٹ یہ ہوتی ہیں وہ ٹوائل آورز کی ہوتی ہیں تو اگر آپ ٹوائل آورز کی شفٹ کر رہو زیادہ گھنٹے زیادہ پیسے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک پارٹ ٹائم جوب کر رہو یہ آپ کا کوئی کریہ تو ہے نہیں تو آپ کو فوکس تو یہی ہے کہ آپ کتنے زیادہ زیادہ پیسے کم آ سکتے ہو جس سے آپ کی فیس نکل سکے یا جو آپ نے پیچھے لون لیا ہوئے وہ آپ پی آف کر سکو تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ اس میں جو ہیں زیادہ گھنٹے ہیں تو اس لیے زیادہ پیسے بنتے ہیں دوسری پاپولر پارٹ ٹائم جوب آپ کو گروسری سٹور میں مل سکتی ہے جیسے آپ کے سینز بری ہو گیا ٹیسکو ہو گیا ایزدہ ہو گیا الڈی ہو گیا ہو گیا یہاں پہ بہت ساری پارٹ ٹائم جوبز آویلبل ہوتی ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈپارٹمنٹز ہوتے ہیں آپ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہو ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ اور ایک ہوتا ہے بیک اینڈ اگر فرنٹ اینڈ کی بات کریں تو آپ کی جوبز ہو سکتی ہے کیش پہ جہاں پہ آپ ٹل پہ کام کر رہے ہو جب آپ کوئی آ رہا ہے کسٹمر تو آپ اس کی گروسری لے رہے ہو اور سکین کر رہے ہو اور پھر ان سے پیمنٹ لے رہے ہو یہ ٹلز پہ جوب ہو سکتی ہے یا آپ کی بیک اینڈ پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو ویر ہاؤس کے اندر سمان شیلف کرنے کو بولا جا سکتا ہے پیلٹس کے اوپر یا آپ کو بولا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو ارگنائز کرو سائی چیز ہے اور آپ پرپرلی اپنی اپنی جگہ پہ رکھو تو طرح طرح کی ڈپارٹمنٹز ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی جوب آتی ہے تو یہ بڑی فیمس جوب ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس میں سٹرکچر ہوتا ہے ہائیرارکی ہوتی ہے آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہو پھر آپ اسسسٹنٹ مینجر بنتے ہو پھر مینجر بھی بن سکتے ہو لیکن اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھو آپ اگر اچھی ڈگری کر کے آتے ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے سٹور میں تو رہنا نہیں چاہو گے لیکن آپ اس پر بھی ایز ای بیک اپ پلین رکھ سکتے ہو کہ چلو اگر مجھے اپنی ڈگری کی کوئی جوب نہیں ملتی ہے تو میں اٹلیس اسسٹنٹ مینجر مینجر تک جا سکتا ہوں اور پھر جب مجھے اپنی ڈگری کی فیلڈ کی جوب ملے گی تو میں ہمیشہ سوچ بھی کر سکتا ہوں تو اس میں ہائیرارکی ہوتی ہے یہ ایک فائدہ ہوتا اپلائے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سارا آن لائن ہوتا ہے ساری جو گروسری کمپنیز ہوتی ہیں ساری آن لائن اپلیکیشن پر رلائے کرتی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے انیلٹیکل ٹیسٹ یہ لیتے ہیں شروع میں سٹارٹ میں وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے تو آپ وہ آرام سے پاس کر لوگے ایک اور فائدہ ہوتا ہے گروسری سٹورز میں کام کرنے کا کہ آپ کو ایک ڈسکاؤن بھی ملتا ہے جو کہ اراؤن تین تو فیفٹین پرسنٹ ہوتا ہے بینگ ڈی سٹاف میمبر آف تی گروسری سٹورز دوسری فیمس پارٹ ٹائم جوبز فور سٹورنٹس ہوتی ہے پیٹرال سٹیشن میں جہاں پہ ہوتا ہے کیا بیسکلی آپ اندر ہی رہتے ہوئے ایک شاپ ٹائپ بنیوی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پورا سٹور مینج کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کی پیٹرال سٹیشن کے ساتھ ساتھ دوسرے آئیٹم بھی ہوتے ہیں جیسے ملک ہو گیا بریڈ ہو گئی چپس ہو گئے چارجر کے ایڈپٹر ہو گئے جو بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں جب آپ بندہ پیٹرال بھراتا ہے جو اس کو چاہیے ہو سکتی ہیں وہ وہاں پہ چھوٹے سے سٹور میں ہوتی ہیں تو آپ اس سٹور میں بیٹھتے ہو وہاں پہ سائی چیزیں مینج کرتے ہو اگر آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے تو آپ کلے ہوتے ہو تو آپ کو سائی چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں تو جب کوئی پیٹرال بھرانے آتا ہے یا ڈیزل بھرانے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنا وہ جب وہ نکالتا ہے ہینڈل تو پھر آپ کو اپروف کرنا پڑتا ہے اپنے ٹل پہ کہ ہاں میں you're happy with that transaction تو پھر وہ اتال کے نکال کے اپنا فیول ڈالتے ہیں شاپ itself ہے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں شاپ کے اندر تین سے چار لوگ ہوتے ہیں تو آپ آسانی سے منیجر تک کے position پہ جا سکتے ہو لیکن وہی بات جو میں نے پہلے بولا آپ کی priority ہونی چاہیے آپ کے اپنی field کی job لینا اور جو دوسرا اس میں apply کرنے کا طریقہ ہے وہ ہوتا ہے walk in walk in کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی سی ویز لے جا کے خود in person ہاتھوں سے دینی ہوتی ہیں منیجر کو اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے اپنی سی ویز جہاں بھی آپ walk in کر کے application دینے جاؤ وہ منیجر کو دو کبھی بھی staff member کو مت دو staff member کیا ہوتا ہے basically کبھی کبھی بھی threaten بھی feel کرتے ہیں کہ یہ آگیا ہے ہماری job کھا جائے گا تو اس لیے آپ کو insure کرنا ہے کہ آپ منیجر کو دو ہے حالانکہ میں اس کا believer نہیں ہوں کہ کوئی کسی کی job کھا سکتا ہے سب کا risk لکھا ہے سب کو اوپر والے نے دینا ہے تو لیکن پھر بھی کبھی کا لوگ کیا سوچتے ہیں جیلس ہو جاتے ہیں کہ یہ آگیا ہے ہماری job لے لگا تو اس لیے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے آپ direct manager کو سی وی دو اب next part time job for student کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیں on campus job on campus سے مطلب ہوتا ہے جہاں آپ کی university ہوتی ہے نا وہاں پہ بھی بہت ساری jobs available ہو سکتی ہیں کیا پتا admin block کے اندر administration کے کوئی job کھلی ہوئی ہو کیا پتا ان کو library میں کوئی بندہ چاہیے ہو تو آپ اپنی جو college یا آپ کی جو university ہے website اس پہ جات سکتے ہو اور careers کے option کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہو گی کون کون سی on campus jobs available ہیں and again زائے سی بات ہے آپ اکیلے تو apply کرو گی نہیں university کے سارے جو سارے لڑکے ہوں گے یا لڑکی ہوں گی وہ بھی apply canning job کے لیے تو اس کے لیے آپ کو insure کرنا آپ کی cv top notch ہو آپ covering letter بہت زبدست ہو تاکہ آپ کا جو chance ہے وہ بڑھ جائے shortlist ہونے کے لیے اب next job کی بات کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے restaurants میں اب restaurants میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ as a server کام کر سکتے ہو یہاں پہ آپ as a waiter کام کر سکتے ہو یہاں پہ آپ as an assistant manager کام کر سکتے ہو اور یہاں پھر آپ as a cook کام کر سکتا ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت cooking آ سکتی ہے اور یہاں بھار کے ملکوں میں نا cook بھی ہوتا ہے اور assistant cook بھی ہوتا ہے تو آپ assistant cook بھی کام کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو اب اس کا benefit کیا ہے اس benefit میں یہ ہے کہ یا یہ سب سے زیادہ flexible job ہوتی ہے کیونکہ نا اس میں hours آپ کی مرضی سے مل سکتے ہیں آپ کو کیونکہ جو existing staff members ہوتے ہیں ان کی holidays ہوتی ہے اس کی sickness ہوتی ہے تو اس cover کرنے کے لیے جو وہاں کا manager ہوتا ہے اس کے لیے staff چاہیے ہوتا ہے تو وہ prefer کرتا ہے کہ ایسا staff ہو جو کہ temporary ہو ایسا student ہو جو آئے ایک دو گھنٹے کے لیے یا پانچ گھنٹے کے لیے آئے اور وہاں پہ اپنے پانچ گھنٹے کی shift کر کے اس کو جو ہے holidays cover کر کے دے دے تو یہ ایک benefit ہوتا ہے یہ readily available ہو سکتی ہے لیکن ہر situation depend کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا restaurant مل رہا ہے وہاں پہ available ہے یا نہیں ہے دوسرا اس کا جو apply کرنے کا طریقہ ہے وہ again walk in ہے and again manager کو cv دینا ایک اور فائدہ جو ہوتا ہے نا restaurant میں کام کرنے کا وجہ ہوتا ہے کہ آپ کو tip بہت اچھے اچھی ملتی ہے especially weekend میں گھرے people آئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا اچھا tip بھی دے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے آپ یہ کہو ہے یا یہ ساری jobs میں odd jobs بتا رہا ہے common jobs بتا رہا ہے کوئی اپنی field کی job نہیں بتا رہا یا اپنی field کی job definitely ڈھونڈ سکتے ہو لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ کے hours ہی 20 ہوتے نا تو بڑا rare opportunity ہوتی ہے کہ کسی کے پاس ایسی 20 hours کے لیے job available ہو let's say اگر میں finance کی بات سوں کیونکہ میرا خود کا background finance کا ہے ہم finance کا بندہ 20 گھنٹے کے لیے تو ہمیں نہیں چاہیے ہوگا ہمیں at least 40 hours یا 37.5 hours کے لیے تو چاہیے ہوگا per week اگر آپ کو صرف 20 hours allowed ہیں تو ہمائے لیے وہ کس طرح فائدے میں 20 hours بڑا rare ہوتا ہے کہ ایسی opportunity آگئی جہاں پہ آپ کو 6 یا 7 مہینے کے لیے ایسا finance assistant چاہیے جو کہ آپ کے 20 گھنٹے کے لیے کام کر سکے rare ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں impossible ہے لوگوں نے بہت ساری اپنی فیل میں jobs لی ہیں as a on a part time basis let's say میں کسی کو جانتا ہوں جو as a student آیا تھا اور اس نے ایک marketing assistant کی job لی تھی 20 hours per week کے اوپر تو ایسا نہیں impossible ہے مل سکتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو اپنے agencies کے اندر register کمانا پڑے گا بتانا پڑے گا اپنی availability بتانا پڑے گا کہ آپ کا کیا background ہے اچھی cv آپ کی پاتھ ہونے چاہیے اچھی covering letter ہونی چاہیے تاکہ آپ کو recruitment agency کو یہ conference ڈلا سکو کہ ہاں یا you can nail the interview اگر آپ کو interview آئے گا تو پھر وہ recruitment agency کیا کرتی ہے وہ آپ کا profile کو آگے رکھتی ہے کہ کوئی بھی ایسی job آئے 20 گھنٹے کی تو وہ آپ کو سب سے پہلے recommend کرتی ہے اس کے آگے client کے آگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب student تھا تو میں نے کونسی jobs کی تھی یا میری personal favorite جیسے میں نے پہلے ہی بتایا security کی job تھی اور میں security کی job ہی کرتا رہا from start to finish اور دوسرا میں یہ آپ لوگ کو بولنا چاہوں گا یا دیکھو job نہیں مل رہی job نہیں ہے یہ جو سارا youtube پہ چل رہا ہے نا اس سب کو ignore کرو آپ کو tunnel vision ہونا پڑے گا آپ کو ایک target بنانا پڑے گا کہ آپ کتی jobs apply کر رہے ہو اگر آپ 200 jobs apply کر رہے ہو نا تو آپ 500 jobs apply کرو اگر آپ 500 jobs apply کر رہے ہو تو آپ 1000 jobs apply کرو آپ کو job مل جائے گی لیکن یہ آپ کی determination اور آپ کی hard work پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا strongly چاہتے ہو job لینا اگر آپ یہی سنتے رہو گے کہ jobs نہیں ہیں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں بہت سارا students آ گیا اور jobs نہیں مل رہی ہیں تو پھر آپ اسی طرح act کرنا شروع کر دو گے جتنا آپ کو challenge آ رہا ہے نا آپ کے آگے اس سے بڑھ کے اس challenge کو face کرو تو اس لیے harmت مانو don't give up انشاءاللہ ضرور job مل جائے گی ٹھیک ہے جی on that happy note i'll see you next time اللہ حافظ